جائیں گی ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ بساوقت میں شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو شوہر کسی خاتون کے ساتھ اگر گفتگو کرنے لگ جائیں تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک عورت کا فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ عورتوں میں مادہ غیرت بہت زیادہ ہوتا ہے اور غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہو جب کوئی اس میں شریک ہوتا نظر آئے تو دل میں ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ نفرت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہوتا ہے غیرت تو چونکہ عورت چاہتی ہے کہ شوہر کی تمام طرح توجہ اس کی جانب اگر وہ کسی عورت کی طرف تھوڑا سا بھی متوجہ ہوتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وسوس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں مختلف معاملات کی وجہ سے مختلف ضرورتوں کی وجہ سے مرد عورت سے اور عورت مرد سے کلام کرنے پر مجبور ہوتی ہے خود جن بہن نے کوئسن کیا ہے آپ کو بھی بہت سارے نامہرم سے گفتگو کرنے کا شاید موقع ملتا ہو یا ضرورت پیش آتی ہو اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے اس میں سبزی والا ہے دودھ والا ہے کزنز ہوتے ہیں یا خاندائیں رشتہ دار ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سب سے محفظ رہتی ہوں لیکن ہم ایک عام مثال لے لیتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کو ایسا کرنے پڑتا ہے تو اس لیے اگر ہر چیز کے اوپر غیرت کا مسئلہ بنا کر اور وساویس کا شکار ہوا جائے تو ایک تو یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے میاں کا بیوی پر بیوی کا میاں پر جس سے پورا گھر چلتا ہے اعتماد سے چلتا ہے وہ پھر ٹرسٹ متزلزل ہو جاتا ہے اور پھر عورتیں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ برداشت نہیں کر پاتی بلکہ یعنی زبط نہیں کر پاتی بلکہ اس کو ظاہر کر دیتی ہیں کیوں بات کر رہے تھے فلا عورت سے اب وہ شوہر لاکھ قسمیں کھایا کہ میرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا وہ تو فلا فلا بات تھی نہیں ایسا تو پھر اس میں آہستہ آہستہ شوہر فیڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے اگر وہ واقعی مطلب کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا تو پھر اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور گھر خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہر ایک دونوں فریقین کو دیکھنا چاہئے اپنے ساتھی کی آدات اتوار اس کی نیچر ہر ایک کو پتا ہوتی ہے اگر آپ ہی سمجھتی ہیں کہ آپ کے شوہر ایسا نہیں ہیں کہ وہ ہر عورت کے طرف مائل ہوتے ہیں ضرورتی میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر تو یہ وسوس آنا بالکل بیکار ہے اور خامخواہ اپنا گھر خراب کرنا ہے اور اگر آپ ہی سمجھتی ہیں نہیں ان کی عادت یہ ہے کہ جہاں کوئی عورت نظر آتی ہے اس سے ہستنا شروع کر دیتے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ وسوس آ کوئی غلط نہیں ہے اس میں پھر آپ پیار محبت سے اپنے شوہر کو تنہائی میں نہ یہ کے پیچھے پڑھ کر نہ یہ کے سختی کے ساتھ نہ یہ کے جھگڑ کر بلکہ نرمی سے سمجھائیں کہ آپ کا یہ عمل میرے لئے باعث تکلیف ہے اور ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم اپنی بچی کی شادی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا داماد عورتوں سے اس طرح حساس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا تو پھر آپ کو شوہر یقینا کچھ نگوش سوچتے پر مجبور ہوں گے لیکن جب تک شوہر میں ایسی کوئی بری عادت نہ ہو اسے خامخان اس کے اوپر شک کرنا اور وسوسوں کا شکار ہو کر ہر عورت سے جائز بات کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کو ناجائز سمجھنا اور نیگٹیف ان کے بارے میں خیالات ذہن میں لانا یہ خود آپ کے لئے نقصان کا بائیخ ہے اور شوہر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کا ذہن تھوڑا سا ایسے ہی ہے کہ وہ زیادہ شک کو شبہ کر لیتی ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے اعلانی طور پر گفتو کرنا یا ہس ہس کے گفتو کرنا یہ نہ کرے تاکہ آپ کا گھر خراب نہ ہو دوسرا بہن نے کوئسن کیا تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کس طرح فرق کیا جاتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ جو ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی اور سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی تربیس کو باز وقت بعض لوگ منصوب کرتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو بلکہ اس ذات کو دیکھو کہ جس کی نگاہوں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو تو اس اعتبار سے تو ہر گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کرنا اس کی نگاہوں کے سامنے یہ بہت بری چیز ہے چھوٹا فیل بھی بہت بڑا ہے لیکن جو ایک گناہ صغیرہ اور قبیرہ کا فرق رکھا گیا ہے کہ یہ قبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے یا اگر کوئی کافر تھا اسلام لایا تو اس کے تمام پچھلے قبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا کوئی حج کرتا ہے اور میدان عرفات پہنچتا ہے تو حقوق اللہ اور مزدلیفہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمالے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ قبیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہیں اور باقی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ پھر وضو کرنے سے اچھے کلمات کہنے سے توبہ کرنے سے استغفار کرنے سے نماز کے لئے چلنے سے جماعت کے لئے جب ہم چلتے ہیں اسی طریقے سے جب نماز کا کوئی عادی ہوتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے صغیرہ معاف ہوتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ پھر اس اعتبار سے اس میں تھوڑا سہم فرق کرتے ہیں تو اب اس کی پہچاند و شناخت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ ہر وہ گناہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بیان کی ہو حد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقرر کردہ سزا کا ذکر ہو جسے چوری کرنے پر ہاتھ کٹا جائے گا زنہ کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا جھوٹی زنہ کی تعمت لگائی تو اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے وہ گناہیں کبیرہ ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم نے سختی سے اظہار نرازگی اس پہ فرمایا ہو کہ جس نے ایسا کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کبیرہ گناہ ہے اسی طرح آخرت کے کوئی عذاب اس کے بارے میں بیان ہو گیا کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا یا آخرت میں میدانِ مہاشر میں ایسا ایسا ہوگا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب شناخت پہچان بتائی ہے باقی صحیح یہی ہے کہ ہر چھوٹا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھ کے کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بے پرواہی کے ساتھ کریں وہ کبیرہ بنتا ہے ایک اور